امامت و ولایت و عصمت ہے وہ حسین ہے دیکھا بے گناہ کا لہو بہ رہا ہے زمین پر جانے دینے کی بجائے امام نے اپنا چلو علی اصغر کے لہو کے نیچے رکھا امام نے اپنا چلو علی اصغر کے بے گناہ لہو کے نیچے رکھا جب چلو بھر گیا تو امام نے اسے آسمان کی طرف پھینکا امام باقر فرماتے ہیں کوئی قطرہ واپس نہ آیا کوئی قطرہ واپس نہ آیا کدھر گیا علماء کہتے ہیں اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا اس بے گناہ لہو کو سنبھال لو کیوں سنبھال لو شاید علماء کی تحقیق یہ ہے اس لیے سنبھال آ گیا ہے ایک دن آنے والا ہے جب علی اصغر کی دادی زہرہ آئے گی مہدان محشر میں آواز آئے گی آل المحشر گزو اب سارکم آنکھیں نیچی کرو محمد کی بیٹی آ رہی ہے آئے گی اور آکے کہے گی یا حکم الحاکمین اور سب سے ہونچے عدل کرنے والے اللہ فیصلہ کر کیا بس دو جملے میرا محسن کیوں مارا گیا میرا علی اصغر کیوں مارا گیا لیے گیا آلے اعلی اعلی ذو اللہ آلے القوم زال میں بسی وعلا محسن ایسی بیلی مولانا کے بعد شبیعہ جلدہ برامد ہوگی ماتم ہوگا اور ماتو کے بعد شکریہ ہوگی ایسی بیلی مولانا شہادت ایرات ایرات ایسید اشرا کا آلہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہل وصلاتو علی اہلہ اما بعد فقد قال الحسین ابن علی علی علیہ السلام اللہ ترونہ ان الحق لا یوملو بھی و ان الباطلہ لا یتنا انہو مرے بھائیو ازادارو آج اشرا مظلوم دی آخری مجلس ہے آج یوم اشور ہے اے واقعہ کربلا ہیں پنج منٹ پہلے تمہیدن کچھ میں عرض کرے نا اے واقعہ کربلا اچانک واقعہ ہے بھائی معاویہ مر گئے یزید اختے آئے اون بے طلب کی تھی ہے امام سے نہیں کی تھی مدینہ چھوڑی اس مکہ آئے اور مکہ بھی چھوڑی اس اتھا میں نہاں قتل تھی وہ ساں بیت اللہ دی حرمت ختم تھی سی مکہ دی حرمت ختم تھی سی نوزل حج کو مکہ چھوڑ کے ٹوڑے آئے رستے جہور مل گئے ہور نے گھیرا پاتا ہے کربلا گھننا ہے ابن زیاد دو پیغام بھیجا گئے جتہ ہی وہ اتھائیں روک لیو پیغام آئے ہور نے اتھائیں روکی آئے حضرت نے قیام کی تا ہے چار کلو فوجہ ہے ست کلو پانی بند ہو گئے ابن سادنل کا ہی دفعہ ملاقات ہوئیے مسوح اللہ دیا ساریا کوشہ ناکام ہو گئے دسویں دی رات بھی مسال حد کوشش جاری ہے ناکام ہوئیے دہا کو جنگ تھے یہ حبابی مارے گئے اس پتری مارے گئے بھراوی مارے گئے آپ شہید ہو گئے کیا یہ اچانک واقعہ ہے یا اس دے پہلے کوئی اسباب ہن میری گل سمجھا جائیے اچانک واقعہ ہے بس یوں کوئی ہوئے یا اندھے کوئی اسباب ہن اندھے پہلے کوئی اسباب جمع ہوں دے رہ گئے ہیں کم از کم یہ بہت دور دے قتل حسین دے سباب بڑھ دے رہ گئے واقعہ امام حسین دے اسباب بڑھ دے امام حسین اکھینا لٹھے کہ میری نانے نے جیش اسامہ دنال ونیندہ مدینہ والے کو حکم لٹھے تو فرمایے سی جڑا ناوے سی پچھا والا سی اندھے تے میری لانہ تے سمجھا دی بھی ہے نا کچھ لوگ پچھا والا اندھے بھی فرمایے کیوں آئے ہو تو آپ کو تکلیف ہے تو آری خبر کی میں گھنوا کہ میری حکم نہ ہوئے سنے آجران والا سی اندھے تے لانہ تے امام حسین نے اس کو بڑے غورن المطالع کی تے اجانتے میری نانا زندہ ہے اندھے حکم دے ادولی اندھے زندگی چے گل سمجھا بھی ہے نمبر دو رسول بستر بیماری تے کلم دوات منگیے میں تو اکو تحریر لکھ رہے ہوا زمانت پیادن دے ہمیشہ کی تے میرے بعد گمراہ نہ تھی سو اہلی اسوا کے وچھ کوئنی حضرت عبداللہ بن عباسن مولا اہلی کوئنی بجائے اندھے کے نبی کو کلم دوات ملیا ایجو کو جا کے گئے انہ حاضر راجلالہ یحجور یہ کوئی اقل مندی جاگر ہی نہیں پیا کرے ایج دے دماغ تے غلبہ آگئے حسبنا کتاب اللہ ساکو اللہ دے کتاب کیا ہے کافی ہے اس واقعہ دے بھی امام سین نے بغور مطالعہ کی تے یہ میرے بابے نانے دے دماغ تے حملہ اور او لوگ پہ کرنے جنے کلمہ گو ہیں حضرت عبداللہ بن عباسن کو یاد کر کے اتنا روندہ ہوئے کہ نبی تیرہ کلم دوات مگنا امت دہ تیرے دماغ تے حملہ کرنا جو ارد گرد سنگریز تر تھی ویں دے ہن نبی دی وفات ہو گئے یہ ترائیل ہی میت پیاری ہے ترائیل ہی دے بعد ہے ان پچھتے و دن آپ نے عزیزیں دے گھر ہو او جا آپ نے بہوں عزیزیں دے گھر ہو کتنے کپنے کفنڈی تہاوے جیڑا کم امت دے نزدیک اہم ہووے کیا او نبی دے نزدیک اہم نہیں گل سمجھا رہی ہے جیڑا کم امت دے نزدیک اہم ہے بے نبی دے جنازہ بعد پہلے تعیون کرنے حکومت کا ان چلا بے حاکم قیقو بڑا ملیں جیڑا کم امت دے نزدیک اہم ہا مدینے والے صحابہ دے نزدیک اہم ہا کیا نبی دے نزدیک اہم نہ کیا اے نبی اپنا فریضہ خم غدیر اج ادا نہ کر چکا تکیمیں کیتا اس بازو پکڑ کے لکھایا اسو من کنتو مولا ہو فاہلیون حادا نول امام حسین اس واقع دے مطالعہ بڑا کیتا ہے بھئی میں نے نانے دا میت کو کلہ چھوڑ گئے ترائے نہیں اہلی میت رکھا ہے کوئی تیاسی گل سمجھے بیٹھو اہلید مولا دا اعلان تیہا وطلٹھے سی کل نانے دی وفات دے بعد اس مقام تے بے آگئے حسین اس واقع دا مطالعہ بھی غور نہ کیتا ہے بھئی اعلان میرے بابے دا آئے گا ان کو انہیں نہیں سمجھے بیٹھو نا باتا اچانک یہ واقعہ نہیں عبداللہ بن عباس کو لو پوچھا گئے مطالعہ قتل الحسین یہ واقعہ اچانک نہیں تھی امام حسین قدر قتل ہوئے عبداللہ بن عباس امام حسین دا چاچا ہے انہوں نے زندہہ کربلا دا واقعہ انہوں نے سامنے تھے اکایت حجری دا واقعہ ہے دس محرمیں انہیں اکیا جو اکایت حجری دس محرم نہیں کیا دے قتل الحسین جوما سکیفہ سمجھا نہیں امام حسین سکیفہ والد قتل ہو چکا یہ عمل درامت ہے یہ اتنے سال دے بعد عمل درامت ہویا ہے حسین قتل ہو گیا بابدی محرومی کو بڑا غور نہ لٹھس گھر بیٹھن رسول جاج فدق ام القرآن جا وستیا خیبر دے دو قلعے لے کے گیا وقف کی تحسی زہرات حادمہ واقفہ محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمترم ابن حاشم اللہ فاطمتہ و ذریعتہ وقفاً مؤبداً حراماً علا غیرہاً یہ میں وقف کی تھی میں جہداد اللہ دے حکم دے تات اللہ فرمائے واتذہ القربہ حق کہو قریبیوں کو حق لے یہ میں وقف کی تھی نہ کہہ دو تے جناب فاطمتہ و ذہرہ اور اس دی ذریعت تے ہمیشہ دا وقفی اس جہداد دے مالک ذہرہ ہے یا ان دی اولاد ہے غیر دو تحرام ہے اگر میں دی تحریر کو کہہ تبدیل کی تا اللہ سمیع و علیم ہے اللہ اس کلو بدلہ گنسی یہ تحریر ذہرہ کلو ہائی یا بارو دروازے تے دکل باب تھے بی بی آئیے کون ہو توانی جہداد دے کرن دے ہیں سوا کو ہٹا لی تے نے وہ قبضہ کر گئے زہرہ علی کو فرمی دی علی پردہ بڑھا آج میں باب دے مسجد دے چوائے دیا پردہ بڑھ گئے زہرہ ٹوریے باب دی تحریر چاہتے گئے حافظہ فلسہ مرہوم پردہ راندہن کافی دیر کھڑی رہی ہے سمجھ جانے نہیں بھئی کافی دیر کون کھڑیے جہدی تازی مسجد نبی اٹھ دا جہدی دروازے تے آیت تطہیر پڑھ دا کافی دیر دے بعد بھی بھی فرمی دی اے اہل مسجد من عرفنی فقد عرفنی میں کجرہ جان دے تے جان دے جرہ نہیں جان دا میں دسین دیا میں زہرہ آئی کھڑیا زہرہ کلے آئی میں نے کردے کیوں ہٹا ہے نہیں اے بابا میں کوئی لکھ کے دے گئے تحریر پیش کی تھی بے نے آکے چاک چاک کی تھی ابنا نے دی تحریر کو حسین چاک چاک تھی گل سمجھ جانی بھی ہے بی بی نے نجا دعویٰ کی تے چلو تُو میرا وقفلا دعویٰ نہیں منہ دا میں رسول دی بیٹی آن سمجھے پیو بلکہ اس پہلے دعویٰ دتا بی بی کلو گواہی منگی گئے ہیں بی بی گواہی لیتن گواہ کونن اے حسنین شریف ہیں مولا علی ام اے ایمن جلے چار گواہ زہرہ پیش کیتن جو میرے بابی دی تحریر ہے اے چار آدمی گواہ ہیں دیکھ کیا دے علی کو جایداد دتمائے ہکے اندھی گواہی قابل قبول نہیں اندھی گواہی قابل قبول حسنین چھوٹین سنن بلوت کو نہیں پہنچے ام اے ایمن کلیے ہک عورتیں گواہی قابل قبول نہیں مولا محمد یارشاہ صاحب ڈھا ہمار کے فرمین دیان رو دیں ہی واسطے ودیان جو ہکے لمحج ساڑھے چار معصوم جھٹڑا ہے نظر علی حق زہرارو حسنین ترائے اے ازادارو کتھا ہی نہیں گئی جلے خالی والی ہے نا اے ایوے بابے دی قبر دے ہوتے رسول کو دفن تھے کو پانچ سال نہ نگوز دے زیادہ زیادہ چھے مینے یا پجھتر نہیں قبر دی مٹی چاہ کے زہرار سرے چپاتی ہے سرے پاکے دے صبح تلیہ مسائب ہون بابا مریو تے ودیہ مصیبتہ اے نہیں اگر راتی تے آمینا راتی نہیں تھی ونجھے نا سمجھے میرے بھائیو اللہ تو کوئی آباد رکھے اس واقع دا مطالعہ امام حسین اکھا نال کی تائے میرے نانے دی تحریر چاک چاک تائی پھر بی بی نے ورا صدہ دعویٰ کی تائے اور اس دعویج بی بی فرمی دے آفی کتاب اللہ تاریس و ابا کا ولا آریس و ابی کیا تا ہے قرآن اتنی ٹھے جو تو آپ پہ پیو ابو کا حافظہ وارث بڑھیں مائے زہرہ مصطفیٰ دے وارث نہیں قرآن آیات کوٹ کی تینس یوسی کم اللہ فی اولادکم لی زکر مثل حضر انسا جائے و وارث سلیمان و دعوت حضرت زکریہ پیادے رب حبلی ملدن کا ولیین یار سنی و یار سمن آل جاکو لیکن زہرہ دے کہنی سنی چاند جہرے گزرین دروازے تے آگا آگئی ہے اہلی کبارو کڑھو ایک تاریخ ہے اچانک واقعہ تاریخ ہے زہرہ دروازے دے اندرہ کھڑیے کونو میرے دروازے تے اچھے اللہ مڑا لے میں فلانا علی کو بارو کڑھو ورنہ جلا دے سوں دروازے کو آگلے سوں او لکھ دن جو دھمکی آئی تو آدھے علماء لکھے جو جلایا گئے علی وڈہ مظلوم ہے ایک سال دا مظلوم نہیں دوسرے دا مظلوم نہیں چھوٹے بچے جوان تھی گئے جوان ضعیف تھی گئے ضعیف کبرچ لگے گئے تاہرہ امام دی مظلومیت ختم نہیں تھی بس زہرہ دا موسن شہید ہو گئے زہرہ دا بازو تے کنفز کوڑا ماریے تازیانہ ماریے این ہتھ نال تصوی نہیں پڑ سنگی علامہ اخترباس نجفی میرے وطن دا بندہ وہ بیان کرے دا علی وڈہ دلے رہا وڈہ دلے رہا سٹھ سٹھ زخم ایسی جنگوچ دھاہ نس رکھتی جلے زہرہ کو غص لڑے مان پائے دھاہ نکھتی ہے دھاہ نکل گیا علی دی پردے دار کوئی دل مولا کیوں پہا ڈھاہ مار کے رو دائیں فرمیدن میں کوئی دل میرے پس لیا ترٹ گئے میں کوئی تک دہانا سے کیا جو میری آنکھی زخمی تھا یہ عجر حکم اللہ جلے ترے امام علی کو قیدی بڑھا کے گھن گئے نا والی شاہم نے علی کو ایک تانہ دیتا علی او وقت بھل گئی جلے تیرے گلد دے وچ رسی ہے تے قیدی بڑھا یہاں نے علی ولی فرمائے معاویہ میں کوئی جو دسمائے اونل مظلوم ہم یا ظالم ہم مظلوم ہمنا عیب نہیں ظالم ہمنا جلے تیرے امام کو گھن کے ٹورین نہ میرا بھیرا ٹورین جناب زہرہ کو ہوش آگے فاقہ آگے کتھے میرا سردار دربار گھن گھن قیدی بڑھا کے زہرہ نے چادر سر تکیتی علی دا دامن ہی پکڑے تے آدھے یبن آبی کہا فا یبن الخطاب میرے بچے یتیم کیوں کرنا چاہتے ہو چی خانی ظہرہ آ جاں ایک یہودی دی پہ یہ دید علی کو ای حالت جو دا نہیں ٹھے دیکھ کیا دے اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ مدین والا یہودی تائی کلمہ پڑھے آدھے اوہو علی نہیں جرہ اہد دفع خیبر دفع خندق دفع بدر دفع اہد شکاست کو فتح تبدیل کی اوہو علی نہیں ہاں اوہو علی یہ جرہ ایم ظلمیت جوائندہ پائے میں کو یقین ہوگئے اسلامی سچے حق نبی بھی حق تہاں حسین اندہ مطالعہ کیتے ہیں ایک صاحب علمپیہ پڑھدہ ایک جڑے باب دے کٹھے آدھے پہنے ایک بیت مولا بڑا آدھے تہا چاہ دو لوہ آدھے پہنے اما دی حادت ہو گئی ہے تے آدھے جاتے رستے وچ گھات تک نن پہنچے حسنین باب دے ہاتھ چھوڑ دیتے ایک جاتے بہت کے رون دے رہے گئے مولو راجر رنے علی راجر رنے حسن علی لہذا کھڑے نزدی گئے میرے بچے کافی دیر ہو گئی وے رو دے میرے لال اٹھو کیوں پہ رو دے آدھن بابا جل خالی ونی ای ای جاتے سالی ماں بہت کے رو دی رہی آئی ساکو مادا روم لہا یاد آگے مرے اقاد عید ای متعلق کیتا مادی محرومیت بابی دی محرومیت ناند قلم دوات مگنا نام ملنا سمجھ دے بیٹھ وقت کچھ جہرین بعد گیا زیارت کروا منہا اپنے بھرا دی میت کو اب آکے اتنے تیر ماریا گئے جو جنازے وچ پہ وست تھے حسین بھرا دے جنازے تیر لگ دے لٹھن سمجھ جائے اچانک واقع نہیں ملے آقا نے اہلی کو ضربت لگی ہے بابی دی ضربت لٹھی اس دشمن کو لٹھی اس او وقت آگئی جو نانے دی کبر تھے آیا کھڑے ادھا کھڑے نانا مجبور تھی کہ تیری کبر کیا چھڑے نانا اس قدر ظلم ہو چکے اتنی برائی پھیل گئی جو جہالت اولا واپس والا یہ تیری نبوہ دا انکار شروع وحد دا انکار شروع حرام کو حلال قرار پڑے دن دین دی آنت وستے دین دی مدد وستے میں تیری کبر چھوڑی گئی نا ما دی کبر تے گئے بابی نانے کبر تے اسلام علیک یا جدہ جلے گئے نا ما دی کبر تے وحد حسین بے لفظ ایک اسلام علیک یا امہ انا فرخو کے امہ محمد اسلام ہوئی میں تے چھوٹا پتر حسین آئے کھڑا آج تے حسین آخری ود دی وستے آئے وال نبی سی میں وال نہیں یا بڑا ٹور گیا حسین مکہ کو جائے امن سمجھ کے آیا لیکن جائے امن نہ دے اگر رہ دہ مکہ بیت اللہ احترام ختم مسلمان پردے پہانی حج نبی دہ پتر وین دہ پہ رسول دے زمانے تقریب لقص دے قریب آج یہ پجاس سال بعد کتنا حج ہوسی کتنا حج آکے نجاز کیوں پہ ہمیں دے نبی دہ پتر اگر ایک فاس کا فاجر فاس کا فاجر دے پتر نے شریعت تبدیل کر لگ کوش دے ساکو حج پڑھا ساکو اتھائی رہے افس جتنے بندے کھڑے نال وین دے دماش کو حملہ کرنے ہیں کہیں نہیں چھوڑ کے لگا رہے میرے بھائیو امام حسین دا انقلاب بہت بڑا انقلاب ہے لیکن مختلف علاقے دے حاج آئے بیٹھے ہم امام حسین دا بیت اللہ کو چھول نہ حاج نہ پڑھ نہ ہر ذہن کو ٹھوک نہ کے گئے تا کہ ہر دنیا کو پتہ لگ ہوئی جت جت بندے آئے کھڑیں وہ تک میرا پیغام پہنچ ہوئی یہ جو حسین یزید ید خلاف انقلاب قائم کر دیتا ہے یزید دی مخالفت حسین آگئے چونکہ دین کو تبدیل پیا کرے لے عبداللہ بن عباس محمد حلی آئے کہ راستے کننگیا واضح سڑکا کوئی خانہ بدوش پیا دے ایک اے علی دے بیٹر رسول دے پتر دے سرکار کنے پہ دے یزید ید خلاف انقلاب قائم کر دیتا ہے کوئی جڑا میری مدد کرے کوئی امیر گزرے او پچھے مولا نے پیغام پہنچائے بہو وڑے عمراء کلو گھن کے خانہ بدوش تک زہراد پتر پیغام پہنچا دیتا ہے بس آگے کربلا دو کو پہنچائے دو کو پہنچائے چار کلو فوجہ انہیں لگ گئے گل سمجھے ساتھ کلو غریب دا پانی بند تھی گئے اٹھ نو دہ دہ کو شاہدتا شروع تھا سل ہو جائے سارے کوش شاہ نا کام زندگی پتہ نہیں میں اگلے سال نہ ہوں زندہ میں لیا دو بات یاد رکھائیں دہا محرم کو نو شخصی تھے نو بچے سوال کی تھے کہنے تو امام حسین تھے ہیک نماز صبح دے بعد کی تے ہیک آخری ودد تے کی نماز شبو تے امام پڑھ کے بیٹھے تے محمد باکر ترد آئے دادے دی جھولیے چاہ بیٹھے پوتر ودے پیارے ہوں دن بڑی پیار دن امام حسین دو ڈٹھے سوال کیا کی تے دادا اس حسین مدین ویس یہ کوئی شوال دادا اس مدین ویس تیرے امام دی ڈھا نکتی فرمی دے تُس ویس ویس غریب نہ ویس حجر قبل اللہ تُس تُس ویس سارا دن بڑا اوکھا گزرے س ادا دن حسین بڑا مصروف رہ دیکھ دیکھ دے قاسم اے تُو میرے برا حسن دے نشانی ہے تو رہ تو نہ حضرت قاسم اسرار کی تے اپنے بھتیجے کو گل نہ چلائے حان الحان لگا ہو رج رن زہر پتر جناب قاسم رون جے رون جے جھن گئے بھتیجے کو بھیجے جن لاش چامن گئے لاش چاہتے اے اکبر دے مید نال چرکیے آدھ چمائے گئے آپ تلائے جے ہڑ دہ بھ بکھ تس ایک حد دو تے ایک لاش تے چاہرے کسی حقت بی آدھ رکھ بھتری جے دی لاش تے ایک نوح پڑ سونا چھوڑا دا مہرند نی تل زخم ایمان متر جاہر دا بکھ تس اوی شیو سار نی لاش چامن والا ایک حت پتر دی لاش تے رکی بی آدھ بھتی جے دی لاش نوح پڑ غربتا ہے وہ میں حسین دی غریبی اللہ آباد رکھائے بس لو باتا گئے امام حسین دی اے خیمیچ ہون اتھا ہی ایک تھوڑا زین دا تصور کر بلا دے پاسے کرو یا کوئی بچ گئے ایک امام سعید زین العابدین تے بیمار امام محمد باکر تے چار سال دا بچہ مستور آدھ کیا قیفیت اسی جلے بھین کو لو بیٹ یا سن جا کھڑی بھتی جا سن سردی بیٹھی تھے آدھ بیٹھے یا اخت زین عیتی نی بسو بن عطی کن لا یرغ بفی آدھ بین زین میں کو پرانی پشاک دیے جے کو پسند کوئی نہ کر رہے میں پاسے نال میرا عزیز اہل علم مولی صاحب اہل علم بیٹھے علماء کو پچھو سہر پہلی پشاک دی تیرہ دی تنگ ہی فرمین نا اگھن ون کھلی پشاک دی جلی دو جی پشاک آدھ کرت چاہتے مختلف جائے تو پھڑے دا کھڑے او شیو تیر امام پرانے کرت کو پھڑے دا کھڑے کیوں پھڑے دا کھڑے میں کو پٹیا پرانے سمجھ کہ کوئی نہ اتارے میں حسین دی لاش ریانی تو بچ بنی اے میرے بھائیو اللہ تو کو عباد رکھے وقت میرے آقا بہر جلے بہر رہی تو نٹھے سی گمکتل دور نہیں لاش کلو بھری پی یہ اتھائی کھڑ کیا یا فرسان الحجا امیر شاہ سوار یا عبطال صفا میرے مخلص بہادر او میرے حبیب مسلم بن عسجا او عباس ایلی اکبر مالی انا دیکن فلا تجی بون نی آج میں کو کیا ہو گئے میں صدی جواب نہ ہو دی آج مٹھی ندر سم گئے ہو مولا کیوں پی صدی دیں تے کو پاڑی پلا میں اللہ انہیں کو زندگی دے آکے پاڑی پلا میں نا نا میں سلینا جواب زبو انہر میں رسول اللہ میں مہدہ پیائے انہیں خیام دی ہے افاظت کرو اٹھو زہرات بیٹے دی پردے دی افاظت کرو آگئے تدھا امام میدان پہلے حملے رات علامہ مجلسی نے سید ابن تعوس کو نکل کیتا ہے پہلے حملہ جرہ کیتے ایک ہزار ناؤ سو پنجھ بندہ ماری کتی ایک ہزار این وستی واقع کربلا ایسا ہے جنگو توالے امام مولا علی رجل کیتے لیکن پانی پی کے کیتے بینی نال کائنا بیٹ نال کائنا پوٹرے موت زخم کوئنا آج ترائج ہر تصف یا بینی عید آس رہتے آیا ہاں وہ بے باد ستی بڑ با جن بچے چھوٹے دا سہارا بیدہ پائے انوی سو پجاہ بندہ قتل کی تی نہر الک مد چار ہزار تیر انداز ہا حضرت نے انہیں کھوٹائے انہیں تیر مارین گھوڑے کوئن لہائے سی گھوڑے نے پانی دو امی روح کی تے امام سن امام سن فرمین اشرب شرب تلما وانت اتشان تشرب اشرب الما مائن پی سمجھ گئے گھوڑا بس جن تلے موہ کی تس روح اٹھے چا کی یا اتنے تا ہی کئی کمین آواز لیتے حسین خیام فوجہ داخل ہو گئے نہیں ایم اے تا امام ایم اے اے آوی تا خیام سہی سال من بات ملے آقا بات واللہ بات مستورات نے ویدہ کی تے پوزیشن کیا ہوئے پیشانی تے پتھر لگا ہوئے آبرو کٹے ہوئے داڑی خون رنگی لے ہونٹ جیرن اے کٹے ہوئے دا دے شہید دن دعا منگو کوئی بیٹی پیو دی اے حالت نہ دیکھے یا حالت نٹی وے کربلا وے جناب سکینہ یا حالت نٹی جناب سکینہ مستورات وط ودا کیتے چپ کر کے بابے دے کہیں پیشانی علیہ خمد دے دی کہیں میلے آبرو کٹی ہی دے دی کہیں میلے بابے دے کٹی ہی لمبا دے دی تیر شدہ تیر نال کٹی چکا لباس دے دی ہی ایک جملہ ہے اگر بی بی ایک جملہ دی یا آبتا آئست اسلام تا للموت بابا تا موت نتیار ہوگی یا جلے آئیکس میرے آقا فرمی دے کہیں فالا یستسلم للموت مل ناصر لہو ولا مئین مہکی من میا مدر رہ جو کوئی نہیں کیا او علی جناب سکینہ یہ سوال کی تے ردنا الہ مدینہ جد دے ساکو مدینہ پہنچا تھی گئے روانہ اسرار امامت دو قسم دن ایک اوہن جیرے بلاواسطہ امام امام کو لے دے او اسم آزم ہے او اپنے بیٹے بیمار پتھر کو لیتی بیہن تلوار ہے باقی چیزہ او مدینہ جناب ام سلمہ کو لے آیا باز روایات جناب زینب آلیہ دے ذمہ الائحہ نے جب القیدہ بھکتا کیا سے میرے پتھر سجاد کو لیمی گل سمجھنے بیٹھو آگئے میدان لڑ دا ود اے مقتل مقتل اے علامہ محمد سنجفی لکھی مرات پڑھے بیٹھا مقتل کرگن کے مقام زل کفل اٹھارہ میل کتے میل اٹھارہ میل کلومیٹر نہیں اٹھارہ میل انجل سید حملہ کرے نا مکڑی بھجے مہمد محصرہ سید محصرہ 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 اٹھارہ میل پہنچن فوجہ اگو فوجہ پچھو زہرہ دا بچلا پہنچن غائبان آواز یا ایوہ اللہ زین آمن اوف بالعقود اے ایمان والو واد پورا کرو کیا آواز آئیے یا یو اللہ زین آمن اے ایمان والو اوفو بالعقود واد پورا کرو یا 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 آواز تن امام دیکھ نج بھئیے تلوار کمیان چرکیس ملی آئے آئے کھڑے سستہ من وستے ایک ملعون پشت چنیزہ بھار ایک عالم دین پہ لکھ دے قاتل نان دو آگئے سنان بن انس نخی اور شمر بن زلجوشن آدھ مولا امام شہید زندہ آپ دست رات کو شدتے با وضو امام دی تھے یہ زیارت زخم تلوار دے زخم نیجیں دے زخم تیریں دے زخم پتھر دے زخم ہا دے سرکار اتنے زخم فرمین دن تری ہزار مار آن اللہ آت مائ مری جان اللہ مولا تر قاتل کون فرمین دن سنان بن انس نقضہ نام مل دے بائد نام مل دے شمر رائی مائ قائد لکھا فرمین لکھ چھوڑ سنان سنان لکھ شمر لکھ مولا سنان تی سر جدا نہ کی تا مائ آقا فرمین کمین مائ کو پیچھو نیزہ مار اے جی میں نیزہ پھرین دائے مائ زین چھوڑے لہ گئی زہرات بچڑا لہ گئی زین تو زہرات پتھ لہ گئی وات اکمین نیزہ کڈھے نیزہ کڈھے اس وات تارتن یکبو تارتن یکومو تارتن یکومو تارتن یکبو جتا جھنیا او جا بائی جتا امام قتل تھے شہید تھے اے جا بائی جہیں جہیں دا بڑا فرق ہی بڑا سوچ تھوڑے منزل او تردہ وات جھن پوندہ شیو وات ترہ و جھن پوندہ ازاداران امام حسین اے تردہ تردہ جھن پوندہ کیا خون کسرت لن لکل گئی کمزور ہو گئی نا جلے تردہ اٹھدہ تردہ وات جھن پوندہ جھن دا او ملے کوئی تیر ماری جھن پوندہ وات اٹھے وات چند کدم ٹرے کوئی تلوار ماری جھن پوندہ وات ترہ امام اٹھدہ وات تردہ کوئی نیزہ ماری جھن پوندہ کوئی نہ پچھڑ والا غریب کو کیوں پہ مرید جے کوئی سزل جناحہ دے کتھ آگئے گل سمجھے پہ اے نو دفع خیمیں آئے بعض کتابیں روایات کتی دفع نو دفع پہلے اے خیمیں آئے اے مستور آتی دے تیر پیا کر دیے مستور آتی دے تیر پیا کر دیے اے ولول دے دے جھڑن والی جہ دو اے اپی بی زبانی چاہ دہ میڈی ذین چھوڑ گئے کوئی وارث بڑھ دیو تیر منجھ بڑھو بات دیجی دفعہ جلے تیرہ امام شہید ہو گیا اے اے حسین دی لاش دے پیشانی کو حسین دے کٹوے گل دے خون نال مسچا کی تیر سجا رکھ سارا پہلے اطلاع دے مڑھا جو جھڑ گئے اطلاع دے مڑھا گئے اللہ کو تلال حسین حسین ماریہ گئے حسین ماریہ گئے مات ہمیں حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین حسین شاہ حسین